بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحب ہیں یاسین سیفی ان کا سوال ہے مجھے خواب میں ہاتھی کو دیکھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں دیکھئے خواب کے اندر ہاتھی کا دیکھنا خواب کے اندر اگر ہاتھی دیکھا ہے اور ہاتھی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو اگر مرد ہے وہ خواب کے اندر ہاتھی کو دیکھ رہا ہے تو اس میں مصیبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور پھر مصیبت کے بعد راحت اور سکون کی طرف اشارہ ہے ایسی مصیبت نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر پریشانی ہے یا کوئی مصیبت ہے تو انشاءاللہ مصیبت کے بعد اس کو چھٹکارہ نصیب ہو جائے گا اس کو راحت نصیب ہو جائے گی تو یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی جوان لڑکی اگر خواب کے اندر ہاتھی کو دیکھتی ہے اور اس کے پیچھے کر رہا ہے ہاتھی اس کا پیچھا لگ رہا ہے تو اس صورت میں کوئی برے ارادے سے اس لڑکی کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے اپنے آپ کو برے لوگوں سے بچائے اور اس طریقے کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور اگر خواب میں یہ دیکھیں کہ ہاتھی پیچھے لگ رہا ہے اور ہاتھی پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن وہ محفوظ جگہ پر آ جاتی ہے محفوظ مقام پر آ جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے ہاتھی سے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے اعتبار سے ہر اعتبار سے جو برائی جو اس کے پیچھے لگ رہی ہے اس سے اپنا آپ کو محفوظ کر لے گی یعنی خود بخود وہ اس سے محفوظ ہو جائے گی اور کسی کی برائی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی تو خواب کے اندر ہاتھی کے دیکھنے کی تعبیر ہوتی ہے کوئی بیمار اگر دیکھتا ہے تو اس کے صحیحہ تیابی کی طرف اشارہ ہوگا انشاءاللہ اس کو صحیحہ تیابی ہوگی راحت ملے گی سکون ملے گا اور اسی طریقے سے خیر و برکت کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اگر اگر خواب میں ہاتھی دیکھا جا رہا ہے تو اس میں اچھی تعبیر ہوتی ہے راحت کی تعبیر ہوتی ہے اور سکون کی تعبیر ہوتی ہے اور مشکل کے بعد جو آسانی وغیرہ ہوتی ہے اس کی تعبیر اس کی مانی جاتی ہے یہ تمام کی طرح تعبیر ہے علماء ابن سیرین احمد اللہ علیہ نے تعبیر رؤیہ کے اندر اس کی بدلائی ہے فقد فاللہ عالم